کہ بیلی کو چند دنوں کے لیے کسی کو دیتے ہیں حرام خور ہیں یہ سارے بلکل نہ جائز ایسا حلالہ دین میں کوئی نہیں ہے لانا اللہ المحللہ والمحللہ لانت ہے اس پر کرتے یہی ہیں کہ سازش کرتے ہیں ایک نے طلاق دیا بس اس کے لیے حلال کرنی ہے کسی اور کو بلاتے ہیں کہ بس ایک دو رات کے لیے تم اس کو اپنے پاس رکھو پھر تم طلاق دینا یعنی عورتیں کھلونا بنی گئی مولانا آج میرے دو سوال ہیں ایک دو جماعت کی صورت میں اسلام پھیرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں کیا امام جب دونے سلام پھیرے مکسجی کو اس وقت سلام پھیرنے چاہیے یا ایک پھیرے تو اس وقت حکیم صاحب ایسا بھی لوگ کہتے ہیں مگر صحیح بات یہی ہے کہ جب وہ ایک طرف سلام کہنا تو اس کے ساتھ یہی ہے اس کے بعد سلام کہہ دیں کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا علیہ السلام کے جب امام سلام کہے تو تم سلام کو یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں کہہ لے جب اس نے پہلا سلام کہا تو ازاز سلامت ہو گیا اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی ایک سلام ہی کہتے تھے دوسرا کہتے ہی نہیں تھے امام مالک اور کئی حضرات ایسا ہی کرتے ہیں تو اگر جیریہ اور سوڈان وغیرہ آدمی دے تو وہ انتظار کرتا رہا ہے کہ دوسرا سلام کب ہوگا نہیں ہوگا بس انہوں نے سیدھا امورہ کرے ایک مرتبہ کہنا اسلام علیکم وہ دائیں تر بھی نہیں دیکھتے ہیں نا دائیں ترہ نا ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ نہیں اسلام علیکم بس نماز ختم یہ بھی سنت ہے دوسرا سلام صرف مستحاب ہے کہہ لیا جائے ورنہ آپ بھی یہ جان لیں کہ ایک سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے دوسرا سلام صرف ضائد ہے کہ کہہ لیں تو اچھا ورنہ کوئی نہیں لازم نہیں ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا میں نے تو سنا ہے پتہ نہیں اس کی تحقیق نہیں کہ حافظ شریف صاحب اللہ ان کی حال فرمائے وہ کبھی کبھی ایک سلام کہہ دیتے ہیں ہے سنت کہ ایک سلام بھی ثابت ہے اور حضرت ام المعمن عشاء رضی نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتر پڑھتے تھے تو پھر سلام ایک کہتے تھے سیدھا ہی مو رکھ کر اور اتنی آواز سے کہتے تھے کہ ہم سن لیتی ایک ہی سلام سیدھا مو رکھتے تھے دوسرا سوال صرف دوسرا سوال مولانا میرے یہ ہے ماہ رمضان کے تینوں عشروں کے مطلعہ کو مشہور ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مقصد کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اس کے سنت کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہے یہ خطبہ تقریبا سارے علماء حضرات بیان کرتے ہیں رسالوں میں بھی شائع ہوتا ہے کہ آپ نے شابان کی آخری رات کو یہ خطبہ دیا تھا تو اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں مگر یہ حدیث ضعیف ہے منکر کا اس کو علماء نے صحیح نہیں ہے بات میں بے شک اس میں ٹھیک بھی ہوں گی مگر اس کو حضور کی طرح منصوب نہیں کرنا چاہیے نہ یہ خطبہ سنانا چاہیے علی بن زہد بن جدان رابی اس کا ضعیف ہے اس لیے آپ کی طرف کوئی بات منصوب کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے اچھی باتیں جانو کہتے رہے آپ اچھی باتیں اگر قرآن حقیث میں بھی آئے مگر یہ کہنا کہ حضور نے یہ فرمایا اس کے لیے تو بڑی مضبوط دلیل ہمارے اتپاس ہونی تھی بیلکل صحیح بیتے توبہ سخبار کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا بہت سخبار کرنا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم جی بھائی فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے اچھا السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ شوگر ہے مجھے میں روزے رکھتی ہوں تو پانچے میں نے روزے رکھتی ہے جی تو اس کے بعد میری بہت زیادہ طبیعت خرام ہو گئی تو پھر میں نے روزہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب کسی کو رکھوا سکتی ہے میں روزے میری بین جو آپ نے رکھے نہ وہ بھی اپنی جان پر ظلم کیا بڑی زیادتی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگیز اگر کیا لے آپ بیمار ہیں آپ کو چاہیے تھا پہلے ہی نہ روزہ رکھیں جلو جو رکھے ہیں اللہ قبول ہونا اب نہ بلکل نام میں روزے کا بیماری برد جائے گی آپ اپنی مجھے کسی کو نہ دے دیں روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ بھی نہ سوچا کریں جو لوگ کہتے ہیں روزہ رکھوانا ہے تو ڈونٹے پھرتے ہیں روزہ رکھنے والا ملے یہ بات نہیں ہے آپ نے مسکین کا جو فضیہ بنتا ہے وہ دے دینا ہے خواہ وہ آپ کی طرح بیماری ہو یا بوڑا ہو نہ رکھے کوئی پرواہ نہیں مسکین کا ایک کھانا جو ہے یہ آپ کے ذمہ لازم ہے وہ آپ دے دیں وہ بھی اگر طاقت رکھتے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اگر اس کی بھی طاقت کسی میں نہیں ہے ابھی بیمار مروض فضیہ بھی نہیں جائے سکتا تو اللہ معاف کرنے والا ملکہ رہم کرنے والا تندرستی جائے اللہ پر تو اب لوگوں نے بھی شوق سے چاہا کہ ہم بھی وسائل کریں ایسا روزہ رکھیں اسلام علیکم والیکم السلام جناب میری کال روح پہ گئی تھی میں نے حلالے کے حوالے سے پوچھا تھا حلالے کے حوالے سے مولانا نے جواب دے دیا کہ شریع اعتبار سے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور دین اسلام میں اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے باقی کیونکہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو وضاحت درکار ہوگی تو پھر خود سے ملنا ہوگا کیونکہ جواب اس کا تو آپ کو دے دیا اس وقت تھوڑا تفصیلا دیا تھا لیکن آپ کیونکہ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ایکچولی میرے پاس ٹیلی ویجن نہیں ہے نا تو میں نہیں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو جواب دے دیا کہ حلالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والا اور کروانے والا لانتی ہے چلے اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی ایک اور چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ آج کل جو سٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں بزنسز ہیں وہ سب سٹاک ایکسچینج کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا سٹاک ایکسچینج کرنا چائز ہے مولانا نے اس کے بارے میں کئی دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے پیچھے حکومت پاکستان کی زمانت ہوتی ہے اور وہ چیز مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اور اس میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے اور وہ جائز ہے اس کا مطلب ہے ادھر شیئرز وغیرہ خریدے اور اس کا کاروبار کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے نہیں ناجائز نہیں بہت میرے بانی والا نظر تو جب لوگوں نے بھی یہ کوش کی نا کہ ہم بھی اس طرح کے روزے رکھیں لگاتا اور تو فرما نہیں وہاں یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے یہ کوئی کرنا ہی چاہتا تو سہر سے سہر تک کرنا جی اسلام علیکم والاکم السلام جی آپ میں مولانا صاحب سے دو سوال پوچھنے تھے جی فرمایے بھائی جی پہر سوال تھے کہ اللہ وقت کوئی منت مان کے اللہ نے نہ تھے جی اگر نہ دیتی جائے تو گناہ دوسرا مسئلہ میرا یہوے جی ٹھیک کر لیں آپ دونوں کریں جی دوسرا سوال کیا ہے دوسرا مسئلہ یہوے بھئی جی تو نماز پڑھیں لے جان دے ہیں جی یا سعیدہ تے پہ جانے ہیں سعیدہ تو سبحانہ رب جلال آلہ بھی کہہ دے ہیں یا ویسے سعیدہ جدو کرنا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے سبحانہ رب جلال آلہ پڑھنے لازمی ضروری ہے جی ہے دوسرا سوال تھے مولانا بھائی کے دو سوال ہیں جی اس کے ہم جواب دیں گے پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ آدمی نے منت مانی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام پورا کر دیا اب وہ تھگی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا تھا اسے جان چھوڑانا چاہتا ہے تو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جان چھوڑانا شریعت اسلامیہ کے اندر جرم عظیم ہے یہ بالکل سادہ سی بات نہیں گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے میرا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے تو نظر کئی جو بات ہے اس کو پورا کرنا تے یوفونا بن نظر نظر پوری کرنا تے یوفو نظورا تو صرف یہ ہے اگر کسی نالاک نے اتنی بڑی منت مان لی تھی جب اس کے بس میں ہی نہیں کئی بڑی چھلانگ لگاتے تھے نا کہ اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے رمضان سے کہ رکھ نہیں سکتے کہ اتنے میں چھے مینے کے رکھوں گا پھر روتے ہیں کہ پہلے عقل سے کام لینا چاہئے ایسی منت ہی نہیں ماننی چاہئے جو طاقت سے بہر اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول نے برا منایا کہ تم اللہ سے کاروباری معاملہ کرتے کہ یہ کام کرے گا تو کریں گے اس کو اچھا نہیں جانا کہا یہ بخیر اور کنجوس لوگوں کی آت ہے ویسے ہی شوق سے منت اگر مان لے کہ میں اللہ کی راہ میں ہزار رپیہ دوں گا شرط کوئی نہیں کام کا کوئی ساتھ نہیں بڑی نیکی وعدہ کر دیئے پورا کرے ویسے ہی بھی خیرات ٹھیک ہے مگر ایسا منت کرنے سے تو لازم ہو جاتا نا تو منت پوری کرنی ہے اور جو منت نہ پوری ہو سکے اس پر وہی کفارہ ہے جو قسم توڑنے کا تین دن کے روزے لگاتا رکھے یا دس مستینوں کو کھانا دے یا دس مستینوں کو کپڑا دے یہ جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہے نظر نہ پوری کرنے کے لئے دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو جو تسبیحات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو کیا وہی الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں یا خالی سر کو جھکا لیا اور اس میں جو من میں آیا کر لیا یا اس طرح سبحانہ ربی علالہ پڑھنا ضروری ہے اب بس یہی ان کا سوالہ کہ سجدے میں سر رکھ دینا ہے کافی ہے یا اس میں کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے تو زیادہ تو یہی اور ماں کہتے ہیں کہ صرف سجدے میں سر رکھنے سے سجدہ ہو جاتا سجدہ نام اردید وانویں ماتھا زمین پر جاتا ہے وہ ہو گیا اس میں پڑھنا پڑھنا مزید لے کی ہے اگر کچھ بھی نہ پڑھے ایسا کر دیا اس نے ٹک کر سجدہ تو ہو گیا مگر امام عامد بن حمبر کہتے ہیں کہ تصویحات بھی جو ہر کو سجدے میں یہ واجب ہیں اس لیے خطرے سے باہر آنے کیلئے چاہیے کہ کرتا ہی رہے ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا پر بازی ہو جائے بوسرے سنت ہی کہتے ہیں کچھا کام ہے بننا بھی کرے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم جی علیکم